فنا کے بعد پھر مجھے نہیں گیا تم مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجا تم مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رخ نبا آئے آئے تو میں نے کہہ دی یا غسین ہے یا غسین ہے میں نے کہہ دی یا غسین ہے یا غسین ہے ایسا بادشا غسین ہے میرا غسین یہ بات کس کا در غسین آئے 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 سنیوں نے پیشوا یہ بات کس کا در غسین یہ بات کس کا در غسین یہ بات کس کا در غسین جو کہہ کہہ موئین و دین کیا کہ دین کی پناہ غسین ہے یا غسین ہے دین کی پناہ غسین ہے میرا غسین ہے ایسا بادشاہ حسین کا ہے یہ بات کس کا درگسی یہ بات کس کا درگسی جو کہے گئے مہین و دین کہ دین کی پناہ حسین کا ہے یا حسین کا ہے ایسا بادشاہ حسین کا ہے آخری شیر اور حاصل اکلام شیر شہید کل بلا کا غم جسے بھی نہ گوار گئے وہ بد عمل وہ بد نصیب اسی پے پے شمار گئے ارے امون کرے ازل ارے امون کرے ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتہ چلے گا کیا حسین کا ہے یا حسین کا ہے ایسا بادشاہ حسین کا ہے ارے امون کرے ازل ارے امون کرے ازل تو مر ذرا لخت میں چل پتہ چلے گا کیا حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے رات کوئی نہیں شبے میں رات برگی منظر کوئی نہیں کعبہ حسین برگا نکتے چینیا نکتے نو جنم دیتے ہیں انجھتے کھین بھی لگتا غین برگا کوئی ماں نہیں نبی دی ماں برگی کوئی پتر انی شاہ سکلین برگا اس ماندہ جگرہ ویخ ناصر جنہ واریہ پتر حسین برگا اس ماندہ آپ جگرہ ویخ ناصر جنہ واریہ پتر حسین برگا ملتمیسوں جناب الہاج شاہد اکبال قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے انداز میں نکابت کے فرائسر انجام دیں جتنی بیٹی شخصیت ہے ان کے شان شاہ مطابق نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اچھی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری فولاد کا دل پتر کا جگر جب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق حق چاریار نعرہ تحقیق اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قدفری عزیزہ نگرامی اسے قبل کہ میں سستی کا ذکر کروں جس سستی کے صدقے سے آج میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے اس سستی کا نام ہے مولا خوزہ اور اسے قبل گفتگو کا آغاز کیا جائے چونکہ موسم کے کسی کا نہ اختیار ہے نہ کنٹرول ہے یہ سب فیصلے مرے رب کی ہیں موسم کی وجہ سے کچھ محفل بھی ڈلے ہوئی ہے انتظامیہ نے جس محبت کے ساتھ آلِ نبی اولادِ علی کی والِ حناق قیدت کا اظہار ذکرِ اہلِ بیعت کی محفل کا انقاد کر کے اپنی اظہار و محبت کا اظہار کیا ہے مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ بھی ذرا کہہ دیں درام میں اور میرا تو شدور کیونکہ کارہ شہر میں کافی بارش ہوئی ہے مجھے یقین تھا کہ محفل شاید نہ ہو لیکن ان کا بھائی جہن کا پون آیا پہلے بھی ایک حاضری نہیں ہو سکی تھی اس کے باوجود موسم کی حالی یہاں بہتر ہے کارہ شاید تو دوبا ہوا اس وقت طلاب بنا ہوا سکتا پہنچے ہیں اللہ کریم ہماری قادری قبول فرمائے اور پیر صاحب کے لکھتے جگر کہ والد محترم سے میرا بڑا محبت کا رشتہ ہے بڑی دیر کا ان کے لکھتے جگر آلی نبی اولاد علی پیر سید شہدہ بلی قادری صاحب دامت پر قاتم کو سیاں کیا ہو رہا ہے گون جا ہے تشریف فرما ہے علم اکرام کا جمعہ پیر موجود ہے صدات بھی موجود ہیں اور اہل بیعت سے محبت کرنے والے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں ہمیں سب سے پہلے تو اس بات پہ ناز ہے کہ ہم مولا حسین پہ ناز کرتے ہیں جس کو ناز ہے وہ بہت ہے آگے آجے تھوڑا 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 میربانی کریں اتنی گرمی نہیں ہے جیتنی آمسونس کے لئے آجے تھوڑا تھوڑا میربانی تھوڑا آجے پیچھے 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 اب آپ تشریف فرما ہے اور ہمارے تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ مولا حسین زندہ ہے ہے نا عقیدہ جس کا وہ بولے دینا توبانا بھئی مدہ نہیں آرہا نحمد و نسلی و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشید والواجیم قال اللہ تعالی فی القرآن للمجید ورا فانا لاقا ذکر کیا دے سبحان اللہ یہی تصور کر کے ذرہ سبحان اللہ بولتے جاؤ کہ جتنا ہم سبحان اللہ کہیں گے مولا حسین کو سالی ثواب ہوگا وہ درہ بولے ذرہ سبحان اللہ تیرا ذکر ہے تیری بات ہے آقا تیری نات ہے اور جس بڑا چھوٹا سا جملہ ہے یہ جملہ کے اندر بہت بڑا ذکر ہے کہ تیرا ذکر ہے تیری بات ہے آقا تیری نات ہے میرا سبھوش یہ کام ہے آقا تیرا نام ہے یہی دن میرا یہی رات ہے آقا تیری نات ہے جمعہ سنجھے نہیں ہے آقا تیرا بولے سبانہ یہی دن میرا یہی دن میرا یہی رات ہے آقا تیری نات ہے یہی دن مگردہ جمعہ یہی دن میرا یہی رات ہے آقا تیری نات ہے کیونکہ دنیا میں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد بچا آپ لوگ بیٹھ یہ لنگر نہ کہیں جانا ہے آپ تو جو ہٹا دیتے ہیں میں نے زندگی میں پیسوں کے لیے نہیں پڑا یہ ذہن میں لکھیں آپ تو جو کہ میرا بولنے کا مجھے ذوق بنے گا ذوق نہیں بنے گا تو میری حادری مکمل شاہ جی الحمدللہ نوکری ہے ایک نوٹ مل جاتا ہے تو مجھے اس شکر میں جب بچے ہڑتے ہیں میرا اپنا ایک ذہن کئی اور چلے جاتا ہے آپ ایک بارت ہے محبت سے ذرا بولیں اللہ حضرت صاحب ایک شیر دیتے ہیں اگر بلنا چاہتا ہوں اپنا خوبصور شیر ہے ذہن میں آگیا کہ انوار خداوندی سے جو بھی شناسہ ہوگا انوار خداوندی سے جو بھی شناسہ ہوگا وہ میری سرکار کے دیدار کا پیاسہ ہوگا جس کو اس بار بھی ازاز حکومت ہے ملا ان کے دربار میں آیا لی ایک قاسہ ہوگا دشت کربر میں بجو خور سے کرنے والا ہاں یقیناً وہ محمد کا نوازہ ہوگا دشت کربر میں دشت کربر میں دشت کربر میں بجو خون سے کرنے والا ہاں یقیناً وہ محمد کا نوازہ ہوگا دشت کربر میں بجو خون سے کرنے والا ہاں یقیناً وہ محمد کا نوازہ ہوگا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے جب علی کو لا زوال کہتے ہیں ہماری کو لا زوال کہتے ہیں اسے کو بےمثال کہتے ہیں اور دین حق کے لیے جب نہ جائے اسے علی کا لا لکھتے ہیں وہ حسینی بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ دلات اٹھا کے کہے سبحان اللہ جو دین حق کے لیے کٹ جائے اسے علی کا لال کہتے ہیں اور دلاشا جی ہم میں نے پہلے کہا کہ ہمارا نظریہ کچھ عقیدہ اور ہے ٹھیک ہے ہم ناز والی ہیں میں آپ کے کوئی جملہ نہیں دینا چاہتا ہے ہم ناز والے ہمیں مولا حسین پہ ناز ہے کی بلا جی با بھئی ہاں جی اس لیے ناز کر کے بیٹھے چیروں پہ رونوں کو پتا چلے کہ مولا حسین حق کے کافلے کے ساتھی بیٹھے آج لوگ کہتے ہیں یہ یزید مر گیا آج بھی یزیدی کئی ہیں زیادہ ہیں جدیدی تعداد زیادہ ہے آپ ایک بندہ حق کو بات کریں حق کا کلمہ بلندہ بھی کوئی کہہ گئی کسی بڑے آدمی کے خلاف سارے بڑے کے ساتھ ہوں گے غریب کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا حق کے ساتھ وہی کھڑا ہوگا جو مولا حسین کا ماننے والا ہوتا ہے دیکھ لیں آپ فیصلہ کریں آپ کے گاؤں میں کوئی سجدار ہے آپ واض بلند کریں اس کے ساتھ سارے ادھر چلیں گے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا آج بھی جھوٹ کا ساتھ دینے والے زیادہ ہیں حق کا ساتھ دینے والا بہت کم ہے دنیا میں اللہ کرے ہم سب کو حسینی کافلے کے ساتھ ہی بن جائے اللہ کریمہ میں تفیق تعاف فرمائے میں اب جملہ پڑھنا چونکہ مولا حسین کا ذکر ہے اگر مولا حسین کی باردہ میں گلدستہ پیش کیا جائے تو آلِ نبی اولاد اولادِ علی راضی ہوں گے ہے نا کیتا آپ بولیں گے تو مجھے پتائے گا ہاتھ اٹھا کے ذرا بولیں سبانہ اللہ میں اب جملہ اکثر پڑھتا ہوں اور پڑھنے کا مجھے مزہ خود آتا ہے آلِ نبی کے ماننے والا جو بٹھانا بودھ رکھوش ہو کے بولے گا سبانہ اللہ میری بھائش ہے کہ میں یہاں سے بات کو آگے بڑھوں کیونکہ اس سے بہتر گلدستہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں اور الحمدللہ جب سے یہ میں نے گلدستہ پڑھا ہے پڑھنا شروع کیا دنیا میں مجھے تو کبھی کوئی مشکل نہیں آئے میرا ایمان ہے جو نبی کے آل پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کو کوئی مشکل ڈالتا ہی نہیں ہے ہے نا تیتا تیرا بولیں سبحان اللہ قبلہ حضرت صاحب تشریف برما ہے سیدھا سادہ ایک سادہ فارمولہ ہے سیدھا فارمولہ سورہ اخلاص کور بندہ پڑھتا ہے مسلمان کے گھر پہ پیدا ہونے والا بچے سے لے کر بڑھا تھا جس کو کچھ نہ آتا وہ پڑھتا ہے اس کے قریب معنی پہ گوھر کریں کہ مالک کائنات فرما کیا رہا ہے دو جہانوں کا مالک سورہ اخلاص پہ فرما رہا ہے کہ میں وعدہ ہوں لاشید ربھوں کائنات کو بنانے والا میں مالک کائنات زمین و آسمان کی تغریف کرنے والا مالک کائنات سورج کو مشرے سے تیو کرنے والا مالک کائنات غلب بنے گروپ کرنے والا مالک کائنات حیات دینے والا مالک کائنات موت دینے والا مالک کائنات عصد دینے والا مالک کائنات حسن دینے والا مالک کائنات گویای دینے والا مالک کائنات پسار دینے والا مالک کائنات ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو روح زمین پر بھیجنے والا مالک کائنات معاشر کا نظام فرپا کرنے والا مالک کائنات قبر کا اسحابو پتاب لینے والا مالک کائنات عصد زمین کا مالک مالک کائنات پتھر میں دیرے کو اس کے دینے والا مارکے کائنات خود فرمانا ہوا ہے کائنات میری محتاج ہے میں رب کسی کا محتاج نہیں اس کا یقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا سمان اللہ کائنات میری محتاج ہے میں رب کسی کا محتاج نہیں میرے رب کی خواہش کیا ہے میرے رب فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم پر آزی ہو جائے تمہارے محبوب کی عال پر دروت اسلام پڑنا ہے آلِ نبی کے ذکر والے بہتے ہاتھ اٹھاؤ جر smiled وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جس کے ہاتھ سلامت جو کہتا مولا یہ ہاتھ سکھی بنجا ہے وہ ہاتھ اٹھائے جی دونوں ہاتھ اٹھاؤ جر وہ بندہ ہاتھوں سے جو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ سکھی بنی میں دونوں ہاتھوں سے تقسیم کروں دونوں ہاتھوں کھائیں دونوں ہاتھوں کھائیں دونوں ہاتھوں کھائیں باپا ہاتھوں کھائیں بلاغل اولا پہ کمال کشفا دو جا دے جمال لے گی ہن سنا جمیعوں کی سالگی بوجھ پڑ جائیں گا بج بج کے کہو جانا شادی میری تمنہ کیا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے میری آف سلوے اللہ کہتے کہتے دونوں ہاتھوں کھائیں گا باپا ہاتھوں کھائیں گا باپا ہاتھوں کھائیں گا لے گی سرلو علیہ کی باہا لے گی سرلو علیہ کی باہا لے گی سرلو عقیدہ کیا ہے کہ زرہ زرہ دھروت پڑتا ہے کتلا کتلا دھروت پڑتا ہے ملے آفا کی چھتے پڑتا ہے ملے اللہ درود پڑتا ہے دونوں ہاتھوں کھائیں گا لے گی باہا لے گی سرلو علیہ کی باہا لے گی سرلو علیہ کی باہا اب جب ایک پڑی نشپت والا بندہ دونوں ہاتھ اٹھائیں گا مولا حسین سے نشپت والا بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں گا میں تھا کیا مجھے ہاتھ اٹھا کے کہوں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا سلطانی سال جملہ یہ میری دور آپ کے لئے جملہ ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چولی مگر پکڑے تمارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ ہم کیا سنکموں کو بلا گلے کون لگاتا حضور اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے آجو تھا کی تو سلطانی سال جملہ دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے اترائی جا کب کا مر جاتا مرے آقا تے تکڑوں نے پار رکھا ہے خاک مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا بنا حضور کی آلکا دونا تکھا کے کہو خاک مجھے دنیا پہ بمسل ہے شجاعت حسین کی دشمن سے بھی نہیں ہے دعوت حسین کی پاسار کے حجوم سے قیدہ کے جب رہے قرآن کر رہا ہے کلامہ تو چھائیں کی درہ تکھا کی بنا حضور کی آلکا حضور کی آلکا حضور کی آلکا سل بل گ با آلکا حضور کی آلکا آلکا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں سبحان مولا حسین کا تذکرہ ہے تو تین چار منٹ میں چال جی ادرس آپ دو تین منٹ میں کلوز کر دیں گا سب تشریف رما ہیں سیالکور کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں مران آسی صاحب بھی سیالکور سے تشریف لاتے ہیں اسبائی صاحب بھی ماشاء اللہ سیالکور کو علم اکرام کا ناز کہا جاتا ہے آپ انشاءاللہ خطاب اپنے سننا ہے بھائی صاحب ماشاء اللہ بڑی محبت سے آخری محفل جو گوجرہ میں آپ کی ساتھ آخری محفل حضرت صاحب کی بہا کانفرنس میں دو جملے پڑے ہیں وہ پڑھنے کا عزاز حاصل ہے میں چاہتا ہوں دو جملے پڑھوں تا کہ آپ کبلہ خادم صاحب کے لگرے ہم ووٹ بھی دیں ناروں تک نہ رکھیں لمس دو جملے مکردہ قادی مدح خوانی مدینے والے دی مہربانی مکردہ قادی مدح خوانی مدینے والے دی مہربانی جو میرے نفس دے جوانی مدینے والے دی مہربانی نہ لوڑ کوئی یا رسول اللہ نہ لوڑ کوئی نہ تھوڑ کوئی نہ اپنی کٹی آدھا شہن شاہ نہ نبت شکلا نہ بد مانی مدینے والے دی مہربانی یہ جملہ سر کر گیا آخری جملہ جو جس پہ مجھے ناز جملے بھی وہ جملہ عز کرتا ہوں میں سچا سچا غلام تیرا یا رسول اللہ میں سچا سچا غلام تیرا صدا جبدہ مانام تیرا میں سچا سچا غلام تیرا صدا جبدہ مانام تیرا نہ منافق نہ کانگیانی مدینے والے دی مہربانی ہاتھ اچھا کے کہ لبائی لبائی لسائق یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اسے قبل مولا حسین کا جی اللہ علامہ صاحب دو شیر ہیں یہ وہ دولے مائے والے ریت سننے والے اللہ آپ کو سلامت رکھے تشریف فرما ہے اکس بوت راب ہے حسین کا خطاب ہے اکس بوت راب ہے حسین کا خطاب ہے حسین یک جستب حسین انقلاب ہے حسین انقلاب ہے سب عزمتیں حسین کی تو جنتیں حسین کی حضمتِ حسین کی تو جنتِ حسین کی حسین کب غریب ہے حسین تو نواب ہے حسین کب غریب ہے حسین تو نواب ہے عرضہ بڑا قیمتی جبلہ ہے جو پنجتن کا ہوگدا زمانہ کا وہ بادشاہ جو پنجتن کا ہوگدا زمانہ کا وہ بادشاہ حسین کا حلام جو وہی تو کامیاز ہے جو لاشوں کو اٹھا سکے جسے نہ کوئی جھکا سکے آج ایک باپ کو ایک لاش اٹھانی پڑ جائے نا جتنا بھی جوان ہو دو دن کے بعد وہ سب سے بڑا لگتا ہے اور گاؤں والے اس کو دیوانہ کہنا شروع جاتے ہیں اس لیے کہ ایک بیٹے کے اس نے لاش اٹھائی ہوتی ہے مولا حسین کا حسنہ دیکھے نا کوئی لاشوں کو اٹھا سکے جسے نہ کوئی جھکا سکے جو لاشوں کو اٹھا سکے جسے نہ کوئی جھکا سکے ربورہ کب حسین ہے حسین پیش عباب ہے ربورہ کب حسین ہے حسین پیش عباب ہے اکس بوتراب ہے حسین کا خطاب ہے اللہ کریم سلام ادھا رکھے دعوت دے رہا ہوں خطیب پاکستان جی محمد شمشاد بٹی صاحب تشریف لائیں حضور کی بارے اپنی حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کریں آپ جامد سے قبر اکبر محبت بڑے ونداز میں دے نعرہ بلند کرنے نعرہ تکبیر اس طرح نہیں یار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر باب آج میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ نعرہ رگھ advancement نعرہ رسالت یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھی اور شما اے تین نہ اس شان سے روشن ہوتی شما اے تین نہ اس شان سے روشن ہوتی ارے خونِ اصغر خونِ اصغر سے نگردی پجلائے جاتے خونِ اصغر سے نگردی پجلائے چاہتے خونِ اصغر کہ ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل محفل انتا ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل انتا ارے خاکِ کربل خاکِ کربل پہ اگر سر نہ کٹائے چاہتے خاکِ کربل پہ اگر سر نہ کٹائے چاہتے بے طلب بھی نہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ برادران یہ خوبصور و بزم سجائی ہے حضرت صاحب تشریف فرما ہے میری بات کی تاہید کریں کہ دنیا میں جس میں نبی کی آر سے محفت کی اللہ کریم نے اس کو عزت سے نوازا ہے کائنات میں جس نے جس کو شورت ملی عزت ملی مقام ملا اسی کو ملا جس نے نبی کی آر سے محفت کی اس کو یہ عقیدہ جلا بولے رہا سبحان اللہ کا جس بات سمجھ آئی ہے ہاتھ اٹھا کے جلا بولیں سبحان اللہ مسیح تو ستانہ بچا گتا تو جاندے نال پرید اللہ محمد چاہر یاد حاجی واجہ کتو پرید حق برید یا فرید حق برید یا فرید حق برید یا فرید حق بگیرہ ستیاں تم اے لاغ اکھر جاں جاں کر لے جے بخشیاں تم اے لاغ اکھر جاں اللہ محمد چاہر یاد حاجی واجہ کتو پرید حق برید یا فرید حق برید حق برید حق برید حق برید درات اٹھا کے گئے حق برید یا فرید درات اٹھا کے گئے درات اٹھا کے گئے چشتی رنگ وچھ رنگے جاں پھر پرید سینا کامان پیت مالا پان ملی اللہ محمد چاہر یاد حاجی کاجہ کتو پرید حق برید محمد چاہر یاد حاجی کاجہ کتو پرید حق برید 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 دانش تیرا پلہ پڑیا دانش تیرا پلہ پڑیا رنگ فریدی گوڑا چڑیا ڈانگ بہشتی جنت ملیا ایک نظر تھی کلو شہید اللہ محمد چاہر یاد حاجی کاجہ کتو پرید حق برید حق برید حق برید حق برید حق برید حق برید مولا حسین کے مانے والے بیٹھے بس مولا حسین کا تذکرہ ہوا نہیں اگر اببہ جا اگر اببہ جا ماں جی کی شان میں شیر نہ پڑا جائے تو حاضری مکمل نہیں جائے کسی کے اولاد نیک ہونا تو سب سے پہلے خراجے تحسین والدین کو پیش کیا جاتا ہے یہ ہی کہا جاتا ہے کہ ان کے والدین بڑے اچھے جن کی تربیہ تھا تو مولا حسین کی تربیہ بھی بھی فاطمہ نے کی مولا علی نے کی ایک شیر پڑھوں گا یہ چیرے تے رونے کہا رہے سمجھو ساڑا تو یہ چیرے تے والٹ پر سمجھو کہ باروں آئے ہاں سے تا فیصلہ کہ علی کا بغز سینے میں نہیں چھپتا منافق چیک پڑھتے ہیں کمینے بول پڑھتے ہیں اور علی کا اس ماؤں کی شرافت کی نشانی ہے علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑھتے ہیں نارے ہاتھ اٹھا کے گئے نارے ہاتھ اٹھا کے بولے نارے نارے تجربہ ہے یہ برسوں کا تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تم آسمانے نہ سبانے چپ بھی ہو جائیں تو چیرے بول پڑھتے ہیں نارے 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 ہاتھ اٹھا نارے ہاتھ اٹھا حجید ڈنیل صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت ہے ایک شیر آپ بھی پڑھتے ہیں سنا ہے حضرت نے فرمایا کہ میں علم شہر جب نہیں اس کا دروازہ ہے یہ سنا ناجی اس کا شیر پیش کرنے رہے کہ کب آنڈ اگر سمجھ گئے تو میرا یہ نکتہ نظر بھی سمجھادے کہ وہ پھول کی خشبوہ پھول کی خشبوہ یہ مو بند قلی ہے وہ راج ہے یہ افشاں ہے ایک قلمِ الٰہی کے دو مختلف انداز قرآن بولے دو علی ہے کہ ماں کے دودھ کے ساتھ پیا یا علی مدد ماں کے دودھ کے ساتھ پیا یا علی مدد ہم نے ہر دور میں کہا یا علی مدد موسی مدانی اشر میں کتنا عجیب تھا جب میں نے خودلی سے کہا یا علی مدد جالی مدد جالی مدد جالی مدد پنا تھا ایک گوشیر لیکن کیونکہ ایلامی صاحب نے جھڑی کی طرف دیکھا ہے تو میں نے تو نہیں دیکھا بھی ٹھیک ہے لیکن چلو حضر صاحب کو دعوت دیتے ہیں کیونکہ شاہل کوڑ سے ہماری محبت والی سرزمین سے تشیب لائے ہیں اور مران ناصر صاحب کو کارا میں سب سے پہلے میل آیا تھا نارو وال میں سنای ایک دفعہ اس پر وہ کارا پہ ہو گیا کارا ان کا ہو گیا اللہ کرے اب حضرت صاحب کا اوکڑا ہو جائے ان کا خوصور انداز ہے آپ تعالف کروانے ہیں اللہ کریم سلامت رکھے نعرے کے ساتھ استقبال پتہ چلے ننجا چاکتا لے بھی بڑے دو اوکڑے دونوں ہاتھ اٹھا کے در نعرے دونوں ہاتھ اٹھا کے در نعرے